موسیقی موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں محمد افروز عالم آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین آج کا یہ تعلیمی پروگرام بی ایٹ سال اول کے طلبہ کے لیے ہے عزیز طلبہ و طالبات آج جس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے بندورہ کا سماجی اقتصاب کا نظریہ یعنی بندورہ سوشل لرننگ تھیری اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہے ڈاکٹر محمد مشاہد صاحب جو مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے شعبہ تعلیم و تربیت میں اسوسیٹ پروفیسر ہے ڈاکٹر محمد مشاہد صاحب اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے شکریہ بہت شکریہ عزیز طلبہ و طالبات بہتر معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ گفتگو کے آغاز سے قبل میں آج کی گفتگو کا ترتیب بتاتا چلوں عزیز طلبہ آج ہم سب سے پہلے بندورہ کے ذریعے پیش کردہ سماجی اقتصاب کے نظریہ کو ڈاکٹر صاحب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد اس میں کچھ موڈلز کی بات ہے اس موڈلز کے بارے میں بھی بات کریں گے اس کے بعد اس نظریہ کے مختلف مراحل جو ہیں وہ بھی ڈاکٹر صاحب بتائیں گے اور جو چند اصول وضع کیے گئے ہیں اس نظریہ میں ان اصول پہ بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے اور آخر میں بندورہ کے ان اصول اور نظریات کے بنیاد پہ جو تعلیمی مزمیرات وضع کیے گئے ہیں اور درس و تدریس میں اس کی کیا اہمیت ہے اس پر بھی ڈاکٹر صاحب روشنی ڈالیں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہتے ہیں اپنے طلبہ و طالبات کے لئے کہ بندورہ کا سماجی اقتصاب کا نظریہ کیا ہے جیسا کہ انوان سے ہی ظاہر ہے کہ یہ اقتصابی نظریہ سماس سے ریلیٹڈ ہے جس کو ہم سماجی اقتصاب کا نظریہ کہتے ہیں اگر بہت ہی آسان لفظوں میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بندورہ یہ کہتے ہیں کہ اقتصاب یا سیکھنے کا عمل ہمارا جو ہوتا ہے وہ سماج میں ہوتا ہے چونکہ انسان سماجی ایک حیوان مانا جاتا ہے سوشل انیمل مانا جاتا ہے سماج میں رہتا ہے اور سماج میں ہونے والے واقعات حادثات اور تجربات سے سیکھتا ہے اسی لئے بندورہ اس کو کہتے ہیں سماجی اقتصاب کا نظریہ ہر ایک بچہ ہر ایک شخص جو کی سماج میں رہتا ہے اپنے اردگرد اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھتا ہے اس کو آبزر کرتا ہے مشاہدہ کرتا ہے اور پھر اس کی تقلید کرتا ہے اس سماجی نظریہ کا ہم مختلف طور پر نام دیتے ہیں سب سے پہلا تو اس کو ہم سماجی اقتصاب کا نظریہ کہتے ہیں کیونکہ ہر ایک شخص ہر ایک انسان ہر ایک بچہ سماج سے سیکھتا ہے اس کے بعد ہم اس کو تقلیدی اقتصاب بھی کہتے ہیں تقلیدی یعنی ki learning by imitation ہر ایک بچہ سماج میں اپنے بڑوں کو اپنے بزرگوں کو دیکھتا ہے ان کے اتوار کو دیکھتا ہے ان کے طور طریقوں کو دیکھتا ہے اور پھر جو اسے اچھا لگتا ہے وہ اس کو وہ نقل کرتا ہے یا تقلید کرتا ہے اور ساتھی ساتھ اس نظریہ کو ہم modeling learning theory کے بھی نام سے جانتے ہیں model نمونہ نمونے کے نام سے بھی ہم جاتے ہیں بندرہ کے مطابق ہر ایک انسان ہر ایک شخص اپنی اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی model رکھتا ہے نمونہ رکھتا ہے اور اس نمونے کو وہ follow کرتے ہوئے چیزوں کو سیکھتا ہے اور اس کے ساتھ میں ایک ساتھ اور میں ایک بات اور میں ڈ کر دوں جوڑ دوں کہ اس کو observation learning theory بھی کہتے ہیں یعنی کی مشاہد آتی ہے اقتصاب جی تو اس لیے کی اس طریقے میں بچہ یا انسان جو کچھ بھی مشاہدہ کرتا ہے جو کچھ بھی دیکھتا ہے اور جو مشاہدے میں اس کو بات اچھی لگتی ہے اسی کی وہ نقل کرتا ہے بندورہ موجودہ دور کے نوجوانوں کے ایگریشن یعنی کی غصے سے بہت بہت وہ فکر مند رہتے تھے وہ سوچتے تھے کہ آخر میں کیا وجہ ہے کہ آج کا جو جو ایڈالسینٹ ہے یعنی کی ان فان شباب میں جن کی عمریں جو تقریباً بارہ سے اٹھارہ سال کے عمر کی ہوتی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ان میں بہت ایگریشن یا غصہ پایا جا رہا ہے بندورہ جو ہے بہت ہی فکر مند تھے اور وہ تحقیق کر رہے تھے کہ آخر میں اس کی کیا وجہ ہے تو تحقیق کرتے کرتے ان کو یہ جو ہے معلوم ہوا کہ آج کے دور کا جو سب سے ایفیکٹیو یعنی کی محصر اثر والا جو جو مارڈل ہے یا جو ایمیٹیشن ہے یا جو نمونہ ہے وہ ہے فلم کا فنکار جس کو ہم ہیرو یا ہیروین کے نام سے بھی کہتے ہیں اکیسویں صدی میں سب سے زیادہ جو نقل یا جو نمونہ جو آج کل کے جو ینگ جنریشن رکھتے ہیں وہ فلم کے یا ٹیلی ویزن سے جو ہیرو ہیروین ہیں خاص کر کے ان کے ہر چیز کا وہ نقل کرتے ہیں ان کے ہر چیز کو وہ عبزر کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ ہندوستانی سینیما کو بغور دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں ایگریشن پائے جاتا ہے جو بھی اس کی سٹوری ہے اور جو فلم کا ہیرو ہے وہ ایگریسیب ہوتا ہے اور پھر آخر میں اسی کی جیت ہوتی ہے آخر میں وہ سماج کے بندنوں سے سماج کے رتی رواس سے سماج کے قواعدوں تو زوابط سے وہ تہذیب و تمدن کے خلاف وہ ایک اٹھتا ہے اور پھر اس سے جوجتا ہے لڑتا ہے پورا سماج ایک طرف اور وہ ایک طرف لیکن آخر میں جیت اسی کی ہوتی ہے ہمارے جو آج کا جنریشن ہے تو اس کے اوپر ایک طرح سے امپیکٹ ہے اثر ہے سینیما کا بہت زیادہ اثر ہے اور ایسا بندورہ بھی سوچتے تھے اس وقت بھی جب وہ اپنا تجربہ کر رہے تھے اور وہ جو ہے بہت فکرمند تھے کہ آج کا نوجوان ایگریسیب کیوں ہے یہ کہاں سے یہ سیکھا ایگریشن یہ غستہ کہاں سے سیکھا تو ان کو یہ پتا چلا کہ یہ سب ساری چیزیں فلم سے سیکھیں کیونکہ اس دور میں بچے کی جو ذہنی پختگی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے اور وہ جس چیز کو دیکھتا ہے اس کو خود سے کر کے جو ہے کرنا چاہتا ہے آپ موڈلنگ کے اقسام اور اس کے بعد اس کے جو مراحل ہیں بندورہ کے اس پہ بھی تھوڑی ہمارے طلبہ و طالبات کے لیے روشنی ڈالیے تاکہ ان کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آسکے انہوں نے دیکھا کہ سینیما کا بہت ہی جو ہے گہرہ اثر ہے اب اس کے بعد بندورہ نے دیکھا کہ ہر ایک انسان تقریباً اپنی زندگی میں اقتصاب کے لیے کوئی نہ کوئی رول موڈل رکھتا ہے تو اب اس پر جب انہوں نے مطالعہ کرنا شروع کیا تحقیق کرنا شروع کیا تو ان کو یہ پتا چلا کہ موڈل یا نمونہ یا رول موڈل آپ جو کہیے یہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے حقیقی زندگی کے موڈل جس کو ہم ریل لائف موڈل کہتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے سیمبلک موڈل تو حقیقی زندگی کے موڈل وہ ہیں جن کو وہ دیکھتا ہے اپنی زندگی میں وہ دیکھتا ہے ان میں والدین بھی موڈل ہو سکتے ہیں اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں فنکار زندگی کے مختلف شعبہ جات میں کام کرنے والے فنکار ہو سکتے ہیں فلم کے ہیرو ہیروین ہو سکتے ہیں کھیل کود کے کھلاڑی ہو سکتے ہیں رہنما یا لیڈر ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک طالب علم جس کا کام ہے مطالعہ کرنا تو وہ اپنے کسی مخصوص استاد کو جس سے وہ بہت حد تک افیکٹ ہوتا ہو یا ان کو دیکھتا ہو کہ میرے یہ جو مخصوص تیچر ہیں ان کے پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہے یا کوئی کھیل کود کا کوئی کھلاڑی ہے جیسے آپ دیکھئے کچھ دنوں پہلے دھونی کا بہت ہی چرچہ تھا دھونی کی بلے بازی کی جب دھونی کا چرچہ تھا جب دھونی شروع شروع میں آئے تھے تو ان کا جو ہیئر اسٹائل تھی آپ دیکھیں ہوں گے بہت لمبے تھے ہیئر اسٹائل تو تقریباً سارے نوجوان جو دھونی کو جو ہے مارڈل جو بناتے تھے وہ دھونی ہی کے طرح وہ جو ہے بال جو ہے بڑے بڑے رکھے اور انہی کے اسٹائل میں جو ہے بلے بازی کرتے تھے اسی طرح سے آج کل کے جو ہے موجودہ زمانے میں آپ جو ہے لباس کا آپ جو ہے فائشن دیکھ لیجی فلم میں ہیرو یا ہیروین جس قسم کے جو ہے لباس پہنتے ہیں تو وہ فوراں ہمارے جو ہے سماج میں وہ جو ہے چل پڑتا ہے اور سب سے زیادہ اس کے لیے نوجوان اس کو کرتے ہیں کہ جو موڈل کا ذکر کر رہے ہیں آپ وہ کہیں آئیڈیل کے بھی مشابہ تو نہیں ہے کہ ہم سماج میں جیسے اپنے والدین کو آئیڈیل مانتے ہیں یا اساتذہ کو آئیڈیل مانتے ہیں نمونے سے اور پھر جو اس طرح کی آپ سوسائیٹی کے جو بات کہہ رہے ہیں یا فلم انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں یا کھیل کھیلاری کی بات کر رہے ہیں تو یہ نمونہ اور آئیڈیل ایک ہی چیز ہے یا کچھ ہے ایک ہی چیز ہے لیکن مردورہ نے اسے موڈل کا نام دیا موڈل کا نام دیا اور ہم اس کو آئیڈیل کا بھی نام دے سکتے ہیں کہ ہر ایک انسان کے زندگی میں ایک کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے جس کو وہ فالو کرتا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے جو بتایا اس میں والدین بھی شامل ہیں اس میں آساتذہ بھی شامل ہیں یا زندگی کے کسی بے شعبہ جات کا کوئی بھی شک جو ہے اس میں شامل جو ہے ہو سکتا ہے بس جو کہنا یہ ہے اس جو ہے لرننگ تھیری کا جو مین وہ ہے ماخذ ہے کہ ہر ایک انسان اقتصاب کے لیے سیکھنے کے لیے اپنی زندگی میں موڈل لگتا ہے یہ چیز ہے مین اور آج کا جو نوجوان نسل ہے وہ سینیما سے بہت زیادہ حد تک جو ہے متاثر ہے کیونکہ سینیما میں ہیرو ایگریسیب رہتا ہے اور اسی لیے بندورہ نے یہ پایا کہ آج کا جو نوجوان نسل ہے وہ ایگریسیب ہے اس کی مین وجہ ہے سینیما یہاں پر یہ چیز اب یہاں پر جو دوسرے قسم کے جو مارڈل ہیں وہ سیمبلک مارڈل ہیں جیسے کی میں نے بتایا یہ حقیقی زندگی کے نہیں ہے مثال کے طور پر آرٹس اینڈ پینٹنگ ہیں کتابیں ہیں میکزنس ہیں جنرلز ہیں اس میں بھی بہت سی چیزیں جو ہے چھپی ہوتی ہیں جس کو ہم جو ہے مارڈل بناتے ہیں جیسے کی کوئی اچھی کتاب ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں اور اس سے ہم کو جو ہے تقویت ملتی ہے تو اسی طرح سے ہر ایک انسان کے زندگی میں کوئی نہ کوئی مارڈل ہے کس قسم کے مارڈل یا مارڈل کو انتخاب کرنے کا کیا کرائیٹیریہ ہے ہم کس طرح سے ہم جو مارڈل کا انتخاب کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی چیز کو دیکھیں یا اس کو آبزرف کریں ہم اس کی جو ہے نقل کرنا شروع کر دیں ایسا نہیں ہے انسان کے پاس عقل ہے شعور ہے دماغ ہے سمجھ اور بوجھ ہے وہ ہزاروں چیزوں کو دیکھتا ہے ہزاروں چیزوں کو آبزرف کرتا ہے لیکن ان میں سے کسی ایک ہی چیز کو جو ہے ایمیٹیٹ کرتا ہے یعنی کی نقل کرتا ہے یعنی کی جو چیز اس کو متاثر کرتی ہے ہم سینیما میں تو دھیر ساری چیزیں دیکھتے ہیں لیکن ایگریشن صرف ایگریشن کیونکہ اس نے ہمیں متاثر کیا اس نے ہمارے دل دماغ کو اپنی طرف جو کھینٹنے کی کوشش کی تو یہاں پر یہ کہنا ہے کہ مارڈل کے اندر کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے تو ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ ان فوان شباب کے جو بچے ہیں ایڈولیسنٹ پیریٹ میں چودہ سے لے کے اٹھارہ سال کے عمر کی بچے جو ہیں تو کیا یہ اپنی کاغنیشن یا جو ہم کہتے ہیں وقوف کا استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھ کے نقل کرتے ہیں یا کبھی اٹھاریکشن کے بھی شکار ہوتے ہیں وہ بھی ہے دونوں چیزیں ہیں اب اس عمر میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مکمل طور پر پختہ نہیں ہوتی ہے جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے فوری جس سے ہم کو فوری فائدہ پہنچتا ہے ہم اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں دونوں چیزیں شامل ہیں کیونکہ انسان کو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں اس کا نام اٹھاریکشن ہے اس کو وہ جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے ابھی میں نے آپ کو جو ہے مثالیں دی دھیر ساری ایک کوئی جو ہے مقرر بننا چاہتا ہے تو کوئی پولیٹیشین ہے یا کوئی استاد ہے اس کی تقریر جیسے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شعبہ بی آر میں جو ہے لالو پر ساتھ یادوں کی تقریر جو بڑی مشہور ہے تو دھیر سارے نوجوان میں دیکھتے تھے کہ انہی کے انداز میں جو ہے تقریر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح سے جو ہے میں نے بتایا آپ کو جو ہے بلے بازی ذکر کرنے کی چاہے بالنگ کرنے کی تو آپ دیکھئے جو بھی مارڈل جو ہے رکھتا ہے یا ڈریس کا جو بھی مارڈل ہے جو بھی ہیرو یا ہیروین ہے جو بھی جو ہے ڈریس پہنتا ہے ہم اس کو جو ہے فالو کرنے لگتے ہیں ہیروین سٹائل ہم دیکھتے ہیں جو بھی مارڈل ہے ہمارا جو مارڈل ہے یہاں پر ایسا نہیں کہ کسی کو بھی دیکھ کے یہاں پر انسان پہلے آبزر کرتا ہے مشاہدہ کرتا ہے اور جو چیز اس کو دل کو اچھی لگتی ہے اسی کی وہ نقل کرتا ہے امیٹیشن کرتا ہے تو اسی کو ہم جو مارڈلنگ کہتے ہیں اور یہ مارڈلنگ دو قسم کے ہوتے ہیں میرے لیے کتابیں بھی آئیڈیل ہو سکتی ہیں میرے لیے میرے استاد محترم بھی آئیڈیل ہو سکتے ہیں والدین بھی ہو سکتے ہیں تو اسی لیے اس اقتصابی نظریہ کو سماجی اقتصاب کا نظریہ کہا گیا ہے کیونکہ انسان سماج سے سیکھتا ہے اور مارڈلنگ اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایک آئیڈیل اور ایک مارڈل رکھتا ہے اور اس کی چیزوں کو وہ نقل کرتا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد اس کے کچھ مراحل ہیں جی مراحل ہیں اسٹیپس ہیں تو اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے تاکہ ہمارے بچوں کو سمجھ میں آسکیں بندورہ نے اقتصاب کے تین اسٹیپس یعنی کی مراحل کو جو بتائے ہیں اس میں سب سے پہلا ہے اٹینشن جس کو ہم توجہ کرتے ہیں دوسرا کرتے ہیں ریٹینشن جس کو ہم محفوظ کرتے ہیں وہ ریٹین کر لیتا ہے اپنے پاس برقرار رکھ لیتا ہے اور تیسرا ہم کہتے ہیں موٹورک ریپروڈکشن یعنی وہ اپنے زندگی میں اپنا لیتا ہے ریپروڈیوس کرتا ہے اس کو نقل کرتا ہے اس میں بندورہ یہ کہتے ہیں کہ اقتصاب کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے یا جو اسٹیپ ہے وہ ہے اٹینشن یعنی کی توجہ ہم اپنے سماج کی واقعات حادثات اور تجربات کو بہت ہی توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پھر جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اس کو ہم ریٹین کرتے ہیں یعنی کی برقرار رکھتے ہیں ہم اس کو سیکھتے ہیں اور پھر تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کو موٹرک ری پروڈکشن کا نام ہم دیتے ہیں اسی طرح سے ہم کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارا مارڈل ہے سچن تندلکر میں ایک کرکٹ کا کھلاڑی ہوں تو سب سے پہلے میں سچن تندلکر کی بیٹنگ کو میں بلکل توجہ کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ سچن تندلکر کس طرح سے بیٹنگ کر رہے ہیں بلہ کیسے گھومارہ رہے ہیں ان کا باڈی کا جسچر اور پوشچر کیسا ہے اس کے بعد ہم اس کو دیکھ کر کے بلکل اپنے ذہن میں بیٹھاتے ہیں ریٹین کرتے ہیں ریٹین کرتے ہیں اور پھر جب ہم بلے بازی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بلکل اسی طرح سے ہم سچن تندلکر کی ہی طرح ہم بلے بازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تین مرحلیں ہیں اٹینشن ریٹینشن اور موٹرک ریپروڈکشن ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے ہمارے طلبہ اور طالبات کے لیے کہ بندورہ کے نظریات کی بنیاد پہ یا بندورہ نے کچھ اصول بھی شاید وضع کیا ہے جی جی بالکل تو اس اصول یا پرنسپلز کے بارے میں بچوں کو بتائیں ہمارے طلبہ کے لیے کہ وہ اصول کیا ہیں ہر اقتصابی نظریہ کا اپنا ایک اسٹیپ ہوتا ہے مرحلہ ہوتا ہے اس کے اصول ہوتے ہیں اور ان اصول کی روشنی میں درس و تدریس کے لیے اطلاق یا مذہمیرات کے لیے کچھ جو بتائی جاتا ہے تو بندورہ نے بھی اقتصاب کے کچھ اصول مرتب کیے ہیں مقرر کیے ہیں جن میں سب سے پہلا اور اہم اصول ہے ری انفورسمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں تقویت کا اصول اور یہ ری انفورسمنٹ دو قسم کا ہوتا ہے ایک سیلف ری انفورسمنٹ یعنی کی خود سے تقویت ملتا ہے اور دوسرا وائیکیریس ری انفورسمنٹ اقتصاب کے لیے یا سیکھنے کے لیے ذہنی آمادگی یا ذہنی تیاری بہت ہی ضروری ہے بغیر ہم ذہنی تیاری کے ہم کچھ بھی سیکھ نہیں سکتے اور یہ ذہنی تیاری ہمیں آتی ہے کہ ہم کو کوئی چیز ہے جو کی ہم کو رین فورس کرتی ہے ہمارے اندر تقویت پیدا کرتی ہے کی ہمیں سیکھ سیکھ نا ہے اس سے پہلے 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 تجربات میں یا دوسرے اقتصابی نظریات میں مختلف طرح کے رین فورسمنٹ ہوتے ہیں لیکن بندورہ نے اس میں سب سے اہم جو رین فورسمنٹ کہا ہے وہ ہے وائیکیریس رین فورسمنٹ وائیکیریس رین فورسمنٹ اس رین فورسمنٹ کو کہتے ہیں جس میں سیکھنے والا یا اقتصاب کرنے والا اپنے آئیڈیل اور اپنے مارڈل کے ہر آدات و اتوار کو ہر طور طریقوں کو مشاہدہ کرتا ہے اس کو observe کرتا ہے اور جو چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے تو observation کے بیس پر اپنے آئیڈیل اور مارڈل کے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی اور اس کو اقتصاب کرنے کو ہی ہم وائیکیریس لرننگ یا وائیکیریس رین فورسمنٹ کہتے ہیں اور بندورہ نے سب سے پہلے اس وائیکیریس لرننگ یا رین فورسمنٹ کی بات نہیں تو اس نظریہ کا یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ فیچر ہے کیونکہ اس سے قبل جتنے بھی نظریہ آتا ہے اقتصاب کے فیڈل میں انہوں نے کسی نے بیہیوئر کی سیخنے کا عمل ہمارے کوشش کا نتیجہ ہے ہمارے غلطیوں کا نتیجہ ہے اسٹیمولس اور ریسپانس کے نتیجے میں ہم سیکھتے ہیں کسی نے کہا کہ ہم رین فورسمنٹ کے ذریعے سیکھتے ہیں اور رین فورسمنٹ دو طرح کا ہوتا ہے ایک نیگیٹیو ہوتا ہے کسی نے کہا کہ ریسپانس پہلے ہوتا ہے اسٹیمولس بعد میں ہوتا ہے اور کسی اقتصابی نظریہ نے کہا کہ لیکن بندورہ کا یہ اقتصابی نظریہ بیہیوریلسٹک اور کاغنیویسٹ جو دو ایکسٹریم ہیں اقتصابی نظریہ کے اس کے بیچ کی کڑی ہے بندورہ کے اقتصابی نظریہ کی یہی بیوٹی ہے یہی خوبصورتی ہے ان کے مطابق سیکھنے میں یا اقتصاب میں دونوں چیزیں شامل ہیں بیہیوری ہم نقل کرتے ہیں لیکن observe کرنا مشاہدہ کرنا اور انہی چیزوں کو نقل کرنا جو ہمیں بہتر لگے یہ کاغنیویسٹ ہے کیونکہ انسان کے پاس کاغنیشن ہے دماغ ہے فہم ہے عقل ہے شعور ہے تو انسان ہر چیز کا نقل نہیں کرتا ہے ہزاروں چیزوں کو observe کرتا ہے مشاہدہ کرتا ہے لیکن اسی چیز کی نقل کرتا ہے جو اسے اچھی لگتی ہے اور اسی کو انہوں نے آئیڈیل یا مارڈل کا نام دیا ہے اسی لیے اس لرننگ تھیری کو بھی ہم مارڈلنگ لرننگ تھیری کے بھی نام سے جانتے ہیں تو اس میں وائیکیری رننگ کو بڑی اہمیت ہے ان اصول کی بنیاد پہ جو بندورہ نے پیش کیا تھا اس کا درس و تدریس میں جو مزمیرات ہیں یا درس و تدریس میں کیا اس کی اہمیت ہے اس پہ روشنی ڈالیے تاکہ ہمارے طلبہ کو سمجھ میں آئے کہ تعلیم میں اس کی اہمیت ہے یہ اقتصابی نظریہ اساتذہ اور طالب علم دونوں کے لئے بڑی اہمیت کے حامل ہے اس اقتصابی نظریہ کے اہم باتوں کو اصول کو اور اسٹیپس کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنی تدریس میں اور اپنے طلبہ کو اقتصاب کے لئے بہت کچھ بتا سکتا ہے ان کو کہہ سکتا سب سے پہلے تو اٹینشن تھا توجہ استاد کو یہ چاہیے کہ اپنے طلبہ کو درس و تدریس سے قبل ان کو کہے کہ آپ اٹینشن ہو جائیے ذہنی طور پر آپ تیار ہو جائیے کیونکہ اگر ہم ذہنی طور پر سیکھنے کے لئے یا اقتصاب کے لئے تیار نہیں ہوں گے تو ہم کسی بھی ریڈی ہونا ہے اٹینٹیو ہونا ہے توجہ مرکوز کرانا ہے تو بندورہ یہ کہتے ہیں کہ اٹینشن is very important for learning اور یہ سب سے اہم چیز ہے تو اسی لئے ایک استاد کو ایک معلم کو یہ چاہیے کہ درس و تدریس سے پہلے طلبہ سے کہیں کہ وہ اٹینٹیو ہو جائیں ہنڈیٹ پرسنٹ اٹینشن کے ساتھ ان کی بات کو سمجھ پھر اس کے بعد جو دوسری جو سب سے اہم ہے وہ ہے ریٹینشن ریٹینشن برقرار یا بچے کب سیکھیں گے تو اس میں جو ہے اساتذہ کے لئے یہ ہے کہ اساتذہ کمر جماعت میں ایک ایسا خوشگوار ماحول پیدا کریں کہ اس میں طلبہ بلکل جن باتوں کو سنیں ان کو ریٹین کریں کسی بھی قسم کی شور شرابہ نہ ہو گل نہیں ہو بہت خاموش ماحول کو برقرار کرنا اور پھر جو رینفورسمنٹ کی بات کہی گئی ہے کہ استاد کو اپنے طلبہ کو ہمیشہ موٹیویٹ کرتے رہنا چاہئے ہمیشہ ان کے اندر مہارکہ پیدا کرتے رہیے سیکھنے کے لئے اقتصاب کے لئے اور اس کے لئے جو ہم نے وائیکیریس لرننگ یا رینفورسمنٹ کی بات کی یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روح ہے اور جان ہے جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مولم رول مارڈل وہ بنے ایک آئیڈیل بنے جس سے ان کے طلب ان کے ہر چیز کو اپنانے کی کوشش کریں چاہے وہ مولم کا لباس ہو چاہے وہ مولم کی معلومات یا اقتصاب یا تجربات ہو یا طور طریقے ہوں اسی لئے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک مولم کو بہت سادہ لباس پہننا چاہیے کیوں کہ مولم مارڈل ہوتا ہے آئیڈیل ہوتا ہے بچے مولم کی ہر چیز کو بہت غور سے دیکھتے ہیں اور اس کی تقلید کرتے ہیں کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مولم کو ہیئر سٹائل بھی بہت سمپل رکھنی چاہیے صرف تھیری میں مولمین کے لیے یہ درس ہے کہ طلبہ کے لیے ایک بہترین رول مارڈل پیش کریں تاکہ طلبہ ان کی تقلید کر کے بہتر سے بہتر اقتصاب کر سکیں یہ اقتصابی نظریہ شخصیت کے ہر پہلوں پر اثر انداز ہوتا ہے یہ بچوں کے دماغ پر یہ بچوں کے جذبات افیکٹیو ڈامین اور سائیکو موٹر ڈامین یعنی یہ شخصیت کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتی اس کی سب سے بڑی خاصیت ہے ڈاکٹر محمد مشاہد صاحب آپ نے اپنی قیمتی وقت نکال کر اسٹوڈیو میں آئے اور اس موضوع پر گفتگو کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بیئٹ کے طلبہ اور طالبات کیلئے کافی مفید اور کارامت ثابت ہوگا آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آج ہم نے بندورہ کے سماجی اقتصاب کے نظریہ پر گفتگو کی ڈاکٹر محمد مشاہد صاحب سے ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل سے اس عنوان پہ روشنی ڈالی جس میں ہم نے آج سیکھا سب سے پہلے کہ بندورہ کا سماجی اقتصاب کا نظریہ کیا تھا اس کے بعد اس کے مختلف مراحل اور موڈلز کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا اس کے بعد آپ نے سیکھا کہ اس کے مختلف اصول کیا تھے ان اصولوں کا اطلاق کیا ہے اور سب سے آخر میں کافی بہتر انداز میں سر نے بتایا کہ تعلیم و تدریس کے عمل میں کمرہ جماعت میں اساتذہ کے لئے طلبہ کے لئے یہ نظریہ اور اصول بندورہ کا کس طرح سے کارامت ثابت ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا عنوان کافی آپ کے لئے مفید اور کارامت ثابت ہوگا اگر آپ اس عنوان کے متعلق اور مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سکرین پر یہ جا رہے ہے کتابیات کا متعلق کر سکتے ہیں آپ مزید تفصیلات اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو نظامت فاصلات تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات آج کے لئے بس اتنا ہی ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے آدام